بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان قرآن کے سلسلے کو لے کر کے آپ کے ساتھی جی ایم آپ کے حدمت میں حاضر ہے تو اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں اجاز القرآن کا ذکر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈرائیا تھا ان لوگوں کو کہ جو قرآن کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے اور اس کا الہمی ہونا اس کا وہ انکار کرتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد آیت نمبر پچیس کے اندر یہ سورة الباقرہ ہے تو آیت نمبر پچیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان والے ہیں اور ان کے لئے نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو چلیں گے ہم اس کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر پچیس سورة الباقرہ میں کیا ارشاد تو قرآن مجید ایک بڑی ذکھیم کتاب ہے ایک بڑی جامع کتاب ہے تو اس کی تشریح میں تو پوری زندگی بھی گزر سکتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے نا چونکہ ہمارے پاس آج کل وقت کم ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ پڑ لیں اس کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اس میں سمجھ جائے تو باقی تحقیق کا کام ہے وہ مفقر حضرات ہیں وہ ریسرچر ہیں وہ اس پہ کریں گے اور ان پہ جوانا وہ مگد سوزی بھی کریں گے اور مزید اس سے جوانا وہ مرتی نکالیں گے تو چلتے ہیں اس کی طرف جو آیت نمبر پچیس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ وَبَشِّرِ اللَّهِ زِنَا آمَانُ کہ ایمان والوں کو خوشکبری سنا دیں بشر کا مطلب ہے خوشکبری یہاں فیل عمر کے ایمانوں میں اللہ زِنَا وہ لوگ ہیں آمانو جو ایمان لائے ہیں جو ایمان لائے چکے ہیں اس میں فیل ماضی کی طرف شہر تو ان لوگوں کو خوشکبری سنا دیں کس چیز کی اب وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ خوشکبری آمانو جو ایمان لائے وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمال بھی کیے ہیں یہ نیک عمل کریں ان کے لئے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا یہ ایک انسینٹیو ہے کہ اَنَّا لَهُمْ بے شک ان کے لئے بے شک ان کے لئے کیا ہے جنت جنت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تو اگر بندہ اس کو دیکھ لے تو شاید دنیا جو ہے وہ بھول جائے تو جنہ ان کے لئے جنت ہے اب جنت میں کیا ہے تاجرمینتہ تیالنہار اس کے نیچے نہریں روا ہیں یعنی کتنا اچھا اور خوبصورت محول ہے تو بنجا ایک دم جو ہے وہ اس میں گم ہو جاتا ہے کہ اگر بندے کا دنیا میں ایسا گھر ہو جس کے نیچے نہریں رواں اس کے اوپر اس کا محل ہو تو وہ بندہ جو ہے وہ تو فخر کرتا ہوا مارا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کسی کا استعمال کیا نہر کی انہار میں کہ نہریں رواں ہیں اس کے اب وہ نہریں دودھ کی ہیں شہد کی ہیں پانی کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مزید جو ہے وہ آگے جا کے اس کا ذکر کیا اب وہاں کس قسم کا جو ہے نا وہ رزق دیا جائے گا اللہ ماروزے کو کہ ان میں کیا ہے کس چیز کا رزق ہے منہا اس میں من سامرا سامرا پھال ہے اس میں پھلوں کا رزق دیا ہے تو آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ ان پھلوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے قولو حاضر اللہ جی رزقنا من قبل کیے وہی پھال ہیں جو ہم پہلے کھاتے تھے تو وہ اتوبہ ہی متشابہ یہ تو انہی سے ملتے جلتے ہیں تو اس کے بعد والا ہم ازواج ہم متحرہ تو ان کے لئے نیک اور پاک بیویاں ہیں اس میں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو انسان کی ایک ضرورت ہے وہ جو اس کی سیکشن لیڈ ہے اس کو بھی جو انامت دے نظر رکھا ہے اس کے اندر جو اس کی نفسیات ہے جو چاہتا ہے کہ تنہائی کا شکار نہ ہو تو اس کے لئے یہ انتظام کیا گیا کہ اس میں ان کے لئے پاک بیویاں ہوئی تو اس کے واہم فیہ خالدون اب وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں ہوگا کوئی ان کو جو ہے نا وہ نکال دے گا اس کے اندر تو جنت جو ہے جب جس کو مل جائے گی وہ ہمیشہ کے لئے ملے گی تو دنیا والا جو کھٹکا ہے نا کہ ایک مدت مقرد کے بعد آپ نے مر جانا ہے وہ نہیں رہے گا اس کے اندر تو پھر یہی جنت جو ہے جس کی طرف جو ہے نا اللہ تبارک اختالے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جو ہے جہاں اللہ تعالی کی نعمتیں پیش ہو تو اس کا جو اگر دیکھا جائے حاصل کرنے کا طریقہ تو نمبر ون جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ آمینو ایمان لانو اور دوسرا ہے آمینو صالحات نیک عمال کرو تو یہ دو چیزیں اس کے اندر ذکر ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی کی اس نعمت کو پایا جاتا ہے اب آگے اگر ہم چلیں آیت نمبر جو اس کی چھبیس ہے صورت الباقرہ کی اس میں ایک اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مسالوں کے ذریعے جو ہے نا وہ واضح کیا ہے اپنی جو تعلیمات ہیں جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں تو لوگ جو ہے وہ باز کات ان چیزوں کا جو ہے نا مزاق وڑھانے لگ جاتے ہیں اب یہاں ایک مثال جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے اندر چونکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے لوگ پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو اسی پہ اختفاء کریں گے آیت نمبر پچیس صورت الباقرہ پہ اور اس کے بعد ہم آیت نمبر چھبیس کی طرف چلیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مکھی کی مثال بیان کی ہے اور لوگوں نے اس کو استادہ بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے سمجھانے اور پڑھانے کی تفریق اتاک ہمائے تھانکیو سو مچ کو لیسن وچھ دی ویڈیو پلیس سبسکرائب میرے چینل اگر آپ نے لائکیو اور شیئر ویڈیو اور کمینت اگر آپ نے میرے ایمپوریمنٹ تھانکس ونس اگر